بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چار پارٹس ہم نے اپنے پچھلی لیکچر کے اندر کور کیے کہ کیسے ایسی رقمیں جن کے اندر جذر نظر آ رہا ہوتا ہے ہم جذر والی رقموں کو بائنومیل سیریز کے ذریعے حل کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہے یہ جو پارٹ نمبر ٹو ہے یہ اس میں جذر نہیں ہے دیریکٹلی پاورز دی گئی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس ٹائپ کے جو پارٹس ہیں یعنی یہ دو پارٹس ہیں ان میں سے ایک پارٹ نمبر ٹین بھی مجھے نظر آ رہا ہے اور ایک پارٹ نمبر لاسٹ میں بھی نظر آ رہا ہے تو بھئی چار اس قسم کے بن گئے ہیں جس کو ہم دوسری قسم کہہ سکتے ہیں سیکنڈ ٹائپ برل یہ ایسی ٹائپ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جذر نہیں ہوتا بلکہ پہلے سے ہی ایکسپوننٹ یا طاقت دی گئی ہوتی ہے اور طاقت کیسے دی گئی ہوتی ہے یہ طاقت ہوتی ہے بٹے والی تو بٹے والی پہ تو بائنومیل تھیورم ڈائریکٹلی اپلائی نہیں ہوتا اب کیا کریں گے ہم بائنومیل سیریز اپلائی کریں گے اس کے اوپر جیسا کہ جو پچھلا لیکچر تھا جذر والا جس کے اندر ہم نے جذر کو پہلے طاقت میں بدلا پھر اس کے اوپر بائنومیل سیریز اپلائی کی تھی اس میں ہمیں بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹلی ہم اس پہ بائنومیل سیریز اپلائی کر دیں گے تو یہ ہوگا آج کے ہمارے لیکچر کے اندر شامل ان چار پارٹس کو سالو کرنا دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کو سالو کرنا اور جو باقی رہ جائیں گے باقی ماندہ ان کی جو قسم ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے نیکس لیکچر کے اندر اور پھر اس کے اوپر بائنومیل تھیورم یا بائنومیل سیریز اپلائی بھی کریں گے تو آج کے لئے ہمارے جسٹ یہ چار پارٹس ہوں گے لیکچر میں تو میں آپ کو یہ چاروں پارٹس نوٹ کرتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ کیسے ان کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے یہ جو چار ایک جیسے پارٹ ہیں میں نے نوٹ کر لی ہیں اب اس میں دیکھیں پہلے جو پارٹ نمبر دو ہے پہلے نمبر پہ نیکس ٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بائنومیل بنانایاں بائنومیل کہتے ہیں جی دو رقمے بنانی ہے بریکٹ کے اندر تو بریکٹ کے اندر تو پہلے ایک رقم ہے ٹھیک ہے بائنومیل سیریز اپلائی کرنی ہے جو کہ بائنومیل تھیورم کی ہی ایک شکل ہے وہ کب ویلیڈ ہوتی ہے اس وقت ویلیڈ ہوتی ہے کہ جب پاور بائنومیل کی اوپر بٹے میں آجائے مائنس میں آجائے یا اشاریے میں آجائے سمپل سی بات یہ ہے کہ جب قدرتی عدد پاور میں نہیں ہوگا نیچرل نمبر جس کو پوزیٹیو انٹیجر کہتے ہیں وہ جب نہیں ہوگا کوئی بھی اور کیس ہو اس کے علاوہ تو بائنومیل سیریز اپلائی ہوتی ہے بائنومیل سیریز کے لیے ضروری ہے چلیں سال کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ لکھ دیتا ہوں کہ بائنومیل سیریز ہے کیا پچھلے کوسٹنز میں بھی لکھی تھی اب پھر لکھ دیتا ہوں کہ 1 پلس x ریز ٹو پار n یہ برابر ہوتی ہے 1 پلس n x پلس n into n-1 over 2 factorial x ریز ٹو پار 2 and so on یہ والی چیز ہوتی ہے اب اس میں بتانا جو میں چاہ رہا تھا وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پہلی ٹرم ایک ہونی چاہیے دوسری ٹرم کوئی بھی ہو لیکن اس کے اوپر شرط یہ تھی کہ it must be less than 1 جو x ہے اس کا mod value less than 1 ہونا چاہیے اس پہ دوسری شرط آگی جناب جو دوسری رقم کی شرط یہ آگے کہ یہ ایک سے چھوٹی ہو اگر ایک سے بڑی ہوگی تو پھر ہم اس کو solve نہیں کر سکیں گے اس کے اوپر یہ binomial series نہیں use ہوگی index کے بارے میں یہ تھا کہ جو positive integer ہے قدرتی عدد کے علاوہ اگر کوئی بھی رقم آ جاتی ہے تو اس میں تین کیس بنتیں ہیں اشاریے میں آ جائے بٹے میں آ جائے یا مائنس میں آ جائے تو پھر یہ والی چیز valid ہوتی ہے اس کی right side پھر expand ہوتی ہے otherwise binomial theorem ہے a plus x کی شکل میں ادھر a plus x ہم نے پڑا تھا اب جو ہمارا question ہے اس question کے اندر اگر ہم apply کریں اسی چیز کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ bracket کے اندر دو رقم ہی نہیں ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں کوئی ایسی تبدیلی کرنی ہے اس کے اندر اس کی modification کرنی ہے کہ پہلے ہمیں one نظر آ جائے تو 0.98 کو اگر میں لکھنا چاہوں ایک میں سے منس کر کے one point تو یہ بن جائے گا point zero point zero two ٹھیک ہو گیا ایک میں سے منس کر کے یہ اب جو complete binomial series apply کرنے کے لئے جو تمام require چیزیں ہوتی ہیں زیادے را یہ پورا ہو چکے ہیں next part number three دیکھتے ہیں part number three میں یہی step کیسے ہم کریں گے کہ اس میں تو پہلے ہی one دیا ہوئے اشاریہ سے تو یہ اشاریہ سے پہلے والی جو رقم ہے اس کو علیدہ کر دیا اور اس کے بعد اشاریہ zero three یہ علیدہ کر دیا جمع کریں گے تو واپس ایک شاریہ zero three بن جائے گا اس میں تو کوئی وہ ضرورت ہی نہیں بنی ہمیں سوچنے کی part number four میں آجائیں binomial ہم بنانا چاہتی ہیں sorry یہ part number ten ہے بک میں اور اس ٹائپ کا تیسرا اب دیکھیں جیسا پہلے part کیا پہلے part کے اندر اکیلا zero point nine eight تھا یہ وای رقم تو ہم نے ایک میں سے zero point zero two minus کر دیا تو یہی چیز بنتی ہے لہٰذا اس کی نئی شکل یہ لکھ دی binomial بنا کے اب جب کہ ہم بات کر رہے ہیں zero point nine nine eight کی پہلے نمبر پہ تو one ہی لانا ہے اب one میں سے کیا minus کریں یہ ہوگا point ایک zero nine کے بدلے آگئی اگلی zero nine کے بدلے آگئی اور آٹھ اور دو one point one minus zero point zero zero two تو یہ جناب جو تبدیلی ہے یہ آگئی اس کے اندر اور اس کی پاور کے ہے index minus one by three تو جو binomial سیریز apply کرنے کی conditions ہوتی ہیں one جی بالکل ہے ایک سے چھوٹی نقم zero point zero zero two تو بہت ہی چھوٹی ہے اس کے بعد index ہے بٹے میں ہونا چاہیے binomial سیریز کے لئے جی بالکل ہے تو ہم apply کر سکتے ہیں لہٰذا یہ بھی شکل بن گئے اب آتے ہیں جی part number 12 کی طرف part number 12 میں اگر دیکھیں تو اس کو میں یوں بھی لکھ سکتا ہوں 1280 ہے یعنی 1280 اس کو ایسے لکھ دوں اب یہ binomial بان تو گیا ہے binomial بان تو گیا ہے لیکن اور پہلی condition fulfill بھی کر رہا ہے کہ جناب ایک ہے binomial سیریز apply کرنے والی جو پہلی condition ہوتی ہے تیسری condition بھی fulfill کر رہا ہے کہ power جو ہے index وہ بٹے میں ہے لیکن جب باری آتی ہے دوسری condition کی x کی تو یہاں آکے یہ fail ہو گئی کیوں کہ ہم نے پڑھا ہے کہ x must be less than one x less than one ہونا چاہیے ایک سے چھوٹا لیکن اس case کے اندر تو 1200 یہ کیا لکھا 89 ہے تو اب کیا ہوگا اب پھر ہم نے اپنی جو ہم نے چیز یہ بنائی ہے binomial اس کو revise کرنا پڑے گا revise کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایسا کون سا طریقہ کار ہے جس کو ہم apply کر سکیں ہاں ایک میں نے آپ کو جو previous questions ہم نے کیے یعنی پہلا جو lecture تھا question number two کا اس سے پچھلا اس کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ پہلی رقم جو بڑی رقم ہے وہ پہلے لکھ لیں اور چھوٹی رقم بعد میں لکھ لیں بارہ سات نو جمع ایک ایسے لکھ لیں اور پھر یہ بارہ سات نو کو common لے لیں باہر اور اندر اس کی جگہ پہ رہ جائے گا one کیونکہ یہ common لے لیا اور ایک کے بٹے میں آ جائے گا بارہ سات نو اب یہ ایک بٹا چار پاور اس کی بھی آئے گی لیکن یہ جو چیز یہاں پہ بن رہی ہے اگر تو آپ کے پاس calculator ہے تو آپ بالکل calculator پہ یہ چیز solve کر سکتے ہیں لیکن اگر question آپ نے solve کرنا ہے اور زیادہ numbers لینے ہیں یا زیادہ numbers کا question آگیا تو پھر calculation calculator والی نہیں چلیں گی پھر آپ کا جو paper work ہے وہ دیکھا جائے گا calculator پہ تو اس کی آپ اگر کریں factorization یا direct اس کا answer نکل آئے گا لیکن اگر آپ ایسے اس کی calculation کریں تو میں نے اس وقت بھی بتایا تھا آپ کو دوبارہ پھر بتا رہا ہوں ہم نے اس کی factorization کر کے ادھر ایسی 4 کی بنی تھی power something 4 کی power 3 بنی تھی اس کی ایسی تیزی کرنی ہے کہ bracket کے اندر جو بھی number بنے جو بھی number بنے اس کی power 4 بنے کیونکہ اوپر power 4 ہے اس نے اس سے cancel ہونا جبکہ 12 7 9 اس کی factorization یہ نہیں بنتی لہٰذا یہ جو ہم نے فرض کیا تھا یہ بھی ہمارے فیل ہو گیا یہ جو پائنومیل بنیا ہے بڑی رقم کو پہلے لکھ دیا چھوٹی کو بعد میں لکھ دیا تو یہ بھی فیل ہو گیا اب اگر میں آپ کو دکھاؤں کوئی ایسا نمبر ہم لیں جس کی power 4 بن سکے تو میں تھوڑے سے کچھ نمبر یہاں پہ چیک کرتا ہوں جو اس کے قریب 3 چیک کرنے کے لئے میں لکھتا ہوں 2 کی power 4 2 کی power 4 جو میں calculator پہ solve کرتا ہوں 2 multiply 2 2 2 کی power 4 تو یہ تو جواب 16 آگیا یہ تو اس سے بہت دور ہے اچھا جی 3 کی power 4 چیک کر لیتی ہے 3 2 3 3 یہ بہت کم ہے 4 کی power 4 چیک کرتے ہیں calculator پہ direct لکھ دیں 4 4 4 4 یہ 256 آگیا یہ بہت دور ہے 5 کی power 4 چیک کرتے 5 multiply 5 یہ 6 to 5 آگیا یہ بہت دور ہے 6 کی power 4 چیک کرتے 6 into 6 یہ 12 9 6 ہاں یہ 625 تھا یہ 12 9 6 12 9 6 اس کے قریب ہے 12 80 کے تو ہمیں ایک ایسا نمبر مل گیا جس کی power ہم 6 4 لکھ سکتے ہیں تیزی کر کے اور وہ نمبر کون سا ہے 12 96 تو یہ میں سارا کچھ ریز کرتا جس ہم نے اس بائنومیل کے اندر 12 96 جو نمبر آیا ہے 12 96 اس کو use کرنا لیں جی اگر میں یہاں پہ use کروں 12 96 تو اس کی شکل کیا بنیں گی اس کی شکل بنیں گی 12 96 اب یہ بڑھ گئی ہے اس میں سے minus کتنا کریں آئی تنگ چودہ نہیں سولہ ٹھیک ہو گیا تو یہ جناب ہماری وہ بائنومیل آگی یا پیرنگ آگی ہے جو ہم نے نمبر نکالنا تھا وہ ڈھونڈا ہے ابھی لیکن ابھی مزید اس کو دیکھتی ہیں کہ کیسے solve کرنا کیونکہ 1 ہونا چاہیے بائنومیل جو سیریز اپلائی کرنے کے لئے تو اس میں سے 1296 کو common لے دیکھتے ہیں 1296 اس کو common لے لیا باقی کیا رہ گیا 1 minus 16 کے بٹے میں آ جائے گا 1296 اور اس کے اوپر آ جائے گا 1 بٹا 4 اور یہی 1 بٹا 4 ادھر بھی آنی تھی جو باقی یہ رقم بن گئے اس کو دیکھتے ہیں کیا بائنومیل کو فلفل کر رہے یعنی سیریز کو پہلی رقم ایک ہے جی ٹھیک ہے دوسری رقم ایک سے چھوٹی ہے تو میں calculator پہ چیک کرتا ہوں 16 تقسیم 1296 جی پی کافی چھوٹی آ رہی ہے ایک سے ٹھیک ہے بہت زیادہ چھوٹی آ رہی تو یہ بھی ویلیڈ ہے پھر اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں ایک بٹا چار یہ انڈیکس ہے تو تینوں چیزیں بائنومیل سیریز کی پوری ہیں لہٰذا ہم اس چیز کے اوپر بائنومیل سیریز یوز کر سکتے ہیں اور یہ تو بن جائے گا نا کیا کہتے ہیں اس کو چھے کی پاور چار اور پھر ایک بٹا چار یہ پاور پاور سے کینسل ہو یہ تو چھے رہے گیا لہٰذا یہ جو تمام کوئسٹنز تھے جتنے بھی ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے ان کو ہم ایک مقام پہ لے آئے ہیں اور وہ مقام یہ ہے کہ ہم نے ان کے بائنومیل بنا لی ہے اب بائنومیل کے بعد اس کے بارہ چیانوے اور آگے اس کے بعد تھا ون مائنس سولہ اوور پھر بارہ چیانوے اور اس کے اوپر تھا ایک بٹا چار اچھا جی یہی انڈیکس ایک بٹا چار ادھر بھی تو ہونا چاہیئے تھا کیونکہ کومن لیا ہو چلیں اب ہم اس چیز کو کریں گے سولو مزید کیسے سولو کریں گے سٹیپس دیکھتے جائیے پہلے تو ہم کریں گے فیکٹریزیشن بارہ چھانوے کی جو کہ تھوڑ در پہلے ہم نے چیک کیا یہ چھے کی پاور بن رہی تھی چار ایسے ایسے اور پھر آگی باری اس چیز کی یہ جو مین چیز ہے بائنومیل کی اس بائنومیل کو ایکسپینڈ کرنا ہے پاور اس کی بٹے میں ہے تو بائنومیل سیریز استعمال ہوگی ون پلس این ایکس این اس کیس کے اندر چار ہے اور پھر ایکس ایکس کہتے ہیں دوسری رقم کو دوسری رقم ہے مائنس ایک بٹا سولہ چھانوے ون پلس این ایکس پلس این ساری این انٹو این مائنس ون اوور ٹو فیکٹوریل اور اس کے بعد ہوتا ہے ایکس کی پاور جتنا فیکٹوریل ہو اتنی ہی ایکس کی پاور آ جائے کرتی ہے بارہ چھانوے فیکٹوریل دو تھا اب جیسا پریویس کسٹن کے اندر بتایا بلکل وہی کانسیپٹ یہاں بتا دیتا ہوں کہ بٹے کے اندر جتنی بڑی ویلیو آئے گی جب اس کا سکیر لیں گے اور اس کو اوپر چھوٹی ویلیو ہو تقسیم کرنے سے اس کا جواب تو زیرو پوائنٹ زیرو 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 بہت کم ہو جاتا ہے جس وجہ سے اس کے بعد والے آنے والی جو مزید چھوٹی ہوں گے ان کو اگنور کر دیتی ہیں جسٹنی کو یوز کرتی ہیں یوز کریں گے کیسے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اب یہ جو فور ہے اس فور سے کینسل ہو گیا اگین زومن کر لیتے ہیں اس جگہ پہ تو یہ آگیا ہے سرکار سکس اور جو بریکٹ ہے اس کے اندر آگیا ون اب یہ والا جو مائنس ہے اس پلس کے ساتھ ملٹی پلے ہوئے گا تو یہ مائنس بن جائے گا پھر یہ چار کینسل ہوگا چار چار سولہ اوپر رہ گیا مائنس چار بٹا اور پھر یہ بھی کینسل ہو رہا ہے اس کے ساتھ جس کو کہتے ہیں کٹ رہے اور کاٹنے کے بعد یہ بن جائے گا 1 over 3 to 4 اور اگلی رقم n into n minus 1 یہ دیکھئے یہ 1 by 4 اور یہ 4 جب LCM لیں گے یہ بن جائے گا minus 3 by 4 ایک دفعہ میں لکھ دیتا ہوں ایسے 1 by 4 اور پھر یہ minus 3 by 4 اور 2 دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں 6 یہ جو جو دوسری قسم کے questions تھے ان کو بھی ہم نے solve کر لیا question number 2 کے اندر جو تھے ان میں سے 3 کے نیچے میں نے red line لگائی ہے کیوں کہ ان کو block کر دیا تھا یہ آپ نے خود سے solve کرنے تھے اور part جو last والا تھا جو as compared to these تھوڑا difficult feel ہو رہا تھا وہ میں نے solve کروا دیا آپ کو اس سے بھی زیادہ آسان ہے کیوں کہ جسٹن کے اوپر binomial series apply ہوگا پہلے common والا تو ہے ہی نہیں صرف اس میں problem بن رہا تھا اس لئے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ کیسے power 4 لینی ہے اس کے علاوہ جو parts رہتی ہیں اگر ان میں کوئی ایسا case آتا ہے تو پھر ان میں بھی ہم ایسے ہی پاوس بنا کے check کر لیا کریں گے یہ تھا ہمارا آج کا lecture باقی parts رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ next lecture میں solve کریں اللہ حافظ